بھرمان رہیم میرا نام ہے ڈاکٹر سید آسف شاہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک برنز یونٹ ہے جو کہ چار مہینے پہلے کھولا گیا ہے یہ کہنے کو اس صوبے کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ برنز یونٹ ہے لیکن احسان راقزہ کر ایک طرح بہت سارے بابلمز کام دلے میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں خاص کر سب سے بڑی چیز د prends ہے کل رات یہاں پہ ایک واقعہ ہوا یہاں پہ ایک دیر کالونی میں بم دھماکہ ہوا تھا جس کے تقریباً چالیس برنز مریض ادھر بھیجے گئے تھے ہمارے پاس ہمارے پاس ادھر اٹھتیس بیڈ ہیں سارے اور اس ٹائم جو ہے تو باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی ان مریضوں کو ڈالا گیا جو کہ قانون کے خلاف ہیں لیکن ان مریضوں کی ہیلپ کے لیے ایسا کیا گیا کل جناب ہزارخانی کے ایک ناظم صاحب ہے جن کا نام ہے شہر رحمان وہ ادھر آئے ہیں وہ ڈاکٹروں کی بیستیاں کرتے رہے ہیں اور کوئی یہ کہتے رہے ہیں کہ بھی فری علاج ہونا چاہیے بھئی فری علاج ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام اپنی بیوٹی پر موجود ہونا ہے اور ہمارے ڈاکٹروں کا اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے اس سے زیادہ کام شہر رحمان کا اپنا ہے یا کسی بھی ایم پی اے یا کسی بھی ہیلتھ منسٹر کا یہاں پہ بیستیاں کرتے رہے ہیں ڈاکٹروں سے وہ کرتے ہیں کہ بھی آپ اپنی جیب سے مریضوں کو پیسے دیں کیونکہ مریضوں کے پاس ادھر ہسپتال کے پاس سامان ختم ہو گیا تھا اگر ہسپتال کے پاس سامان ختم ہو گیا تھا کہ آپ لے کے آئے ہیں بار سے ہم کیا کریں ہم گھر سے لے کے آئے ہیں اور سے یہ ہمارا کام ہے آپ لے کے آئے ہیں نا شہر رحمان صاحب آپ اپنا کتی بڑی چیز سمتے ہیں آپ گھر سے لے کہیں ہم کیوں لائیں یہ سٹیٹ کا کام ہے یہ ہم میں سے کسی کا کام نہیں ہے اور آپ ادھر جو ہے عوام کو بھی بھٹکاتے ہیں سب کو کرتے ہیں یہاں پہ پھر بلو ہو جاتا ہے ہر رات یہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کبھی ہماری فیمیل ڈاکٹرز کو لوگ گھیر لیتے ہیں کبھی ہمارے میل ڈاکٹرز کو بات یہ ہے کہ یہ ایک حد تک یہ چیز چل سکتی ہے اور اس نے نہیں چلنا دس سال سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جناب سیکیورٹی چاہیے سیکیورٹی چاہیے ڈاکٹرز کی سیکیورٹی کے در کوئی نظام ہے نہیں اور نہ اس میں کوئی انٹرسٹڈ ہے الٹا بلکہ ہم نے کل دیکھے کہ جناب ہیلتھ منسٹر صاحب جا کے ایک ڈاکٹر صاحب کو مارتے ہیں اس کے خون نکالتے ہیں اس کے سر پاڑ دیتے ہیں یہ اس ملک کا حال ہے ہم نے اس پر بڑا سوچا ہے نہ ہماری حکومت ہے نہ ہماری عوام ہے جب تکلیف آتی ہے یہی عوام ہمارے خلاف کری ہو جاتی ہے ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہماری بہنیں نہ چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ پولٹیکلی ایک چھوٹا سا دو روپے والا نازم ہو چاہے وہ ہیلتھ منسٹر ہو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہم اس چیز تو مزید اور نہیں سہ سکتے اس اسپطال کے بیٹ فل ہو چکے جس نے گننا ہے نازم نے گننا ہے عمران خان نے آکے گننا ہے وہاں کے گن لے چالیس بیٹس ہے پچاس ہاٹھ ہم نے مریض کر دی اور ہم نے داخل نہیں کر دی اور آئندہ ایسا کچھ بھی ہوگا ہم چھوڑ کے جائیں گے عوام اپنا علاج خود کرے منسٹر اپنا علاج خود کرے سارے اپنا خود کرے جب تک ہماری جان اور ہماری عزت خطرے میں ہم نے کسی کا کام نہیں کرنا جس نے آکے ہمیں مارنا یہ میں اس ٹائم بھی ادھر کھڑوں یہ ہم سب کھڑیں جس میں جو کرنا ہے وہ بڑے شاکس آکے کرتے ہیں لیکن آئندہ اگر کوئی نازم کوئی ام پی اے کوئی کوئی بھی در آتا ہے اول تو ادھر آنے کی تکلیف نہ کرے اگر آتا تو پھر اپنی جیب پیسوں سے بھری ہوئے لائکن غریبوں کی خدمت کریں یہ ان لوگ کو دھوکہ دینے کی اور بہکوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آئیں ان کو دین کی خدمت کریں ہم آپ کو طریقہ بتا دیں گے خدمت کرنے کے لیکن یہ چالاک بننے کی اور یہ بدماش بننے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے خیال ہے کہ پتھان آپ ہیں بندوق صرف آپ کے گھر میں تو آپ کے خیال برکو غلط ہے یہ ہم سب کے پاس ہیں لیکن آئندہ اس کے سب کوئی بیہیوئر برداشت نہیں کیا جائے گا میں پھر کہہ رہا ہوں شہر رحمان اس کا نام ہے یا زارخانی کا کوئی نازم ہے جو ہم اس کو نہیں مانتے یہ آپ کے مریضے آ جائیں آپ اتنے ہوشار ہیں آپ خود اس کا علاج کریں حشام صاحب بہت بہادر ہیں اپنے ساتھ تو دو بیس تیس بندے لے کے پھر تھے آپ آ جائیں آپ ادھر سیکیورٹی کا خیال رکھیں ہم تو نہیں رکھ سکتے یہ اسپطان میں نے گھر سے نہیں بنائے اور باقی فائنلی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں ایک تانہ دیا جاتا ہے خدمت کا خدمت خدمت کی بات ہی نہیں ہے یہ ایک سرکاری نوکری ہے آٹھ سے دو تک ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہمیں اس کی تنخواہ ملتی ہے خدمت وہ اگر ہم فری کرتے پھر یہ خدمت میں آتی ہم فری نہیں کرتے یہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم اپنی ڈیوٹی کریں گا اگر نہیں کرتے بلکل ہمارے خلاف ایکشن لیے جاہاں اس کے تیار خدمت کی توقع مجھ سے نہ رکھو یہ خدمت کی بات نہیں یہ ڈیوٹی ہے میری یہ حشام کی بھی ڈیوٹی ہے یہ نازم کی بھی ڈیوٹی ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کرے گا خدمت کی بات نہیں ہے آپ نے خدمت کرنی ہے دو بجے کے بعد آئے ہم آپ کو خدمت کے طریقے بتاتے ہیں یہ بات ہتم کر دی جائے اور سب سے بڑی باتیں ہیں جو ہم اس سیشن کو کنٹرول کرتے ہیں ہمیں چاہیے فل سیکیورٹی جب تک ادھر پولیس کا وہ نہیں بنے گا کیونکہ یہ کانون ہے پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ جہاں پہ امرجنسی سروس ہوں گی وہاں پہ پولیس کا کنٹرول روم ہوگا یہاں پہ ہمیں تین شفٹوں میں آپ پولیس کا کنٹرول روم دیں اس کے بعد ہم نے کام نہیں کرنا یہ کل جو آیا ہے بندہ جو ادھر شور مچا کے گیا ہے اس کے اوپر ہم میں پوری اف آئی آر چاہیے چاہیے اور اس کو گرفتار کیے جائے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ بات نہیں بنے گی یہ برنز یونٹ نہیں چلے گا اور اگر چلانے آپ لوگ آئیں شیر احمان صاحب اس کو خود چلائیں عمران خان صاحب خود چلائیں ہمیں اس سے کم پہ بات نہیں کرنی جب تک اف آئی آر نہیں کرتی جب تک یہ بندہ گرفتار نہیں ہوتے بات نہیں بنے گی اور اس سے پہلے بھی جتنے انسیڈنسز ہوئے ہیں ہمارے پاس ان کی تصویریں پڑھنی ہیں جب تک وہ سارے لوگ چاہے وہ عام عوام کا حصہ ہیں چاہے وہ پرائم منسٹر ہے جب تک ان کے اوپر اف آئی آر نہیں کرتی ہاں پہ اور بات نہیں چلے گی ہم صرف ڈرپ لگانے کی حد تک آپ کے مریض کو اس کی جان بچانے کی حد تک دیں گے بیٹس یہاں پہ ہیں نہیں بیٹس ختم ہو چکے تو پرائے مہربانی ادھر آنے کی زہمت نہ کریں اپنے مریض کو الاریچ لے جائیں کے ٹی اچھ لے جائیں کہیں بھی لے جائیں یہ اس وطال آنے والے دو ہفتے تک اس پہ خالی ہونے کے ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی کیونکہ ہم سنتیس کے بجائے ساٹھ بیٹس ٹائم بھر چکے وہ جو بھی آنا چاہے اس کی انسپیکشن کر سکتا تو آج سے اور ویسے بھی حشام صاحب نے کل جو ڈاکٹر صاحب کو مارا اس کے خلاف ویسے بھی ہڑتال ہے یہ ہمارا برنز وارڈ والو کے اپنی ایک رائی تھی جو ہم نے پیش کر دی اور جب تک ہمیں یہ سب سیکیوریٹی نہیں دی جاتی بلک میں میڈیسن نہیں دی جاتی ہم اپنے سرویسے سسپنٹ کر رہے ہیں امرجنسی کے علاقے تینکیو ویری مچ